سیدھا سوال سیدھے ہریانہ سے ہریانہ کی بھومی سے زمین سے سوندھی سوندھی یہاں پر خوچبو جو ہے دیس سامدیس ہریانہ جت دودھ دہی کا کھانا آپ یہ میں تین بار آپ کو بتا چکا ہوں لیکن ہریانہ کے کھیتوں کا تھوڑا ایک نظارہ آپ یہاں بھی دیکھ لیجئے اور ہریانہ کے بارے میں ایک تنز بھی کسا جاتا ہے کہ ہریانہ has only one culture ایک ہی سنسکرتی ہے and that is agriculture اور agriculture کرشی میں ہریانہ کا یوگدان زبردست ہے ہریالی نام میں ہی ہری اور ہریالی کہیں نہ کہیں شامل ہے لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں راجنیتی کی وشد راجنیتی کی کیونکہ یہاں پر ویدان صبح چناو بھی ہو رہے ہیں 90 سیٹوں پر ہر کوئی اپنی تال ٹھوک رہا ہے لسٹ آ رہی ہے کانگریس کی ایک لسٹ آئی ہے اور یہاں پر ابھی ہون بجانے میں آپ لگے ہوئے ہیں تھوڑا رک جائیے بہت ہون بجانے کے لیے آپ کو وقت مل جائے گا پر یہ دیکھئے یہاں پر امیدواروں کا ریلا لگنا شروع ہو گیا ہے گاؤں گاؤں گلی گلی کھڑونجے کھڑونجے جا رہے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے کانگریس نے اکتس امیدواروں کی سوچی ابھی جاری کی ہے بی جے پی نے سرسٹ امیدواروں کی سوچی جاری کی ہے گھر والا باہر والا اس پر بھی گھماسان زبردست مچا ہوا ہے کانگریس ریپیٹ کرتے دکھائی دے رہی ہے اپنے ستائیس ودائکوں کو انہوں نے ریپیٹ کر دیا ہے اکتس کی جو پہلی لسٹ آئی ہے لیکن ایک بات کو لے کر جو آکرشن کا کیندر بنا ہوا ہے ہریانہ کا یہ چناف وہ ہے پہلوانوں کا کانگریس میں شامل ہونا بی جے پی میں پچھلی بار ہوئے تھے ببی تب ہوگاٹ ہوئی یو گیشور دت ہوئے لیکن اس بار سو گرام وزن نے کس طرح سے ایک سو چالیس کرو لوگوں کا دیشواسیوں کا بھارتواسیوں کا دل توڑا یہ ہم نے دیکھا وینیش فوگاٹ میڈل سے چوب گئی لیکن آنکھوں کی دولاری بن گئی پورے دیش کی اور اب وہ کانگریس میں شامل بھی ہو گئی ہے تو اب یہاں پر یہ مندر ہے جلانہ جو علاقہ ہے جلانہ سیٹ سے کانگریس نے وینیش فوگاٹ کو اپنا امیدوار بنایا ہے یہیں ان کی سسرال بھی ہے سسرال جیسے کہتے ہیں بکتار کھرد کھیڑا جو گاؤں ہے وہ ان کی سسرال ہے اور ان کے ساتھ ان کے پتی سومویر راتھی بھی اب اس مندر میں متھا ٹیکا جا رہا ہے تو راج نتکارو بہت لگ رہے ہیں کہ دھوکہ دھڑی کی جونئر کھلاڑیوں کا حق مار لے گئی وینیش فوگاٹ پانچ میڈل آ جاتے یہ کانگریسی شڑی انتر تھا اور وینیش فوگاٹ کہہ رہی ہیں کہ میں اور چیمپیونز بنانا چاہتی ہوں ریسلنگ کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں اس لیے راج نیتی میں آئی ہوں بجرنگ پونیاں بھی راج نیتی میں اترے ہیں لیکن چناوی سمر میں نہیں اترے ہیں کس کے دعوے میں کتنا دم ہے آج اس کی بھی میں پڑھتال کرنے والا ہوں تو چلیے پہلے مندر میں چلیے اب یہ جلالہ ویدان سباک شیطر میں یہ مندر ہے یہ نرکار مندر ہے کوئی مورتی نہیں جب سے مندر کا نرمان ہوا ہے یہاں پر لگاتار چنائی چلتی آ رہی ہے اور دیکھئے اب یہاں پر یہ لیپا ہوا جو گاؤں کا ایک اور مزاج انداز ہوتا ہے لیپی ہوئی سیڑیاں ہیں اور ان سیڑیوں سے اب ہم اوپر چڑھیں گے یہاں پر ستہ کے شکر پر چڑھنے کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے وہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو اور کھیل کے شکر پر تو چڑھ گئی تھی وینیش لیکن راج نیتی کے شکر پر چڑھ پائیں گی یا نہیں یہ ابھی ہم ان سے بات کرنے والے ہیں ایرے ساس مہارے چڑھوا دیئے چناؤ آپ لڑ رہے ہو اور ساس مہارے چڑھوا دیئے ہاں مینے ستہ کے شکر پر چڑھنا ہے نئی سر لوگوں کے دلوں پر راج کرنا ہے اور وہ ہو گیا ہے ہمارے لوگ پورا پیار اور سممان دے رہے ہیں اور یہ بہت پراشن مندیر ہے نیراکار ہے مجھے پتہ لگا چنوہی لگتار چل رہی ہے چھے سو سال پرانہ ہے چھے سو سال پرانہ ہے اور میں نے آج تک مطلب جتنے بھی مندیروں میں میں گئی اوریانہ میں کوئی اتنا بڑا مندیر میں نے تو دیکھا نہیں آج تک تو پرمادو ہم سب کے اوپر ہم سب نے لینا پڑا ہے آپ تو نئی نئی آئی راج نیتی میں کوئی مندر میں جاتا ہو چاہے نہ جاتا ہو اور ایک جنتا جناردن بھگوان تو پراجاتندر کا آپ لوگ ہیں نا وہ جس نے بنا دو جس نے بگاڑ دو ان کا دورہ بھی چناؤں میں یاد آتی ہے بھگوان کی یاد آگئی مینیش نا نا سر ہمارے تو بھگوان کی اپنا کام نہیں چلتا ہمارے تو انجری ہو جا جب بھگوان جی پولیس ٹھیک زلدی کری ہو اگر آرگے تو بھگوان جی کو اگلی بار جتوائی ہو تو ہمارے تو بھگوانی ہے میں تو بیڑا پارک روانے والے اور ان کی کرپا بنی رہے اپنے لوگوں کی کرپا بنی رہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے اب میں میٹی کا میندی بتاؤں تھا درشکوں کو کہ یہ لیپا ہوا ہے اور پہلوانی میں بھی دنگل جب کرتے ہیں اس کی بھی لپائی بھی ہوتی ہے کھدائی بھی ہوتی ہے مٹی سے ایک جڑاو ہوتا ہے تو یہ پہلوانی کا کھاڑا چھوڑ کے یہ راجنیتی میں کیے کلن آگی میں آئی نہیں ہوں میں بلائی ہوں مطلب نہ جتنے بھی لوگ مل دے تھے سب کی بیٹا اب تمہیں آنا پڑے گا ہمارے بچوں کے لئے یہ تو موڈی جی سے سیکھ لیا میرے کو گنگا مئیا نے بلایا ہے آپ کہہ رہی ہیں جنتہ نے بلایا ہے کم سے کم نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں بہت سارے لوگوں نے کہ آپ کو آنا چاہیے آپ کو آنا چاہیے میرا بلکل ویچار نہیں تھا اس چیز کے اوپر نہ کبھی جندگی میں سوچا تھا کیونکہ مجھے بھی بورڈر لگتا ان چیزوں سے سوشل لائف بہت ایک بہت اف لائف ہے ہم ایتلیٹ کے لئے تو بہت جی زیادہ مشکل ہے نہ تڑکے تو آپ اٹھ تو جاؤ ہو پر ایک پریکٹس نکلنے دیں سارے آکھ بیٹھ کا چاہیے مانگیں گے اور نہ پیا ہو تو برا مان جائیں گے اور کس کی طرح آکھ چڑ گی تیار ہیں آپ اس کے لئے نہ سر بلکل تیار ہیں آپ اپنی سنس کرتی ہے اپنے لوگوں کو جاننے کا موکہ مل رہا ہے ایک تو بڑے بزرگوں کے ساتھ یہ بھی ہمیں سرمادتے ہیں مطلب پاس میں بیٹھنے کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ بچوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھتے یا میلاؤں کے ساتھ میں وہ یہ ہے جو میرے کو سیکھنی ہے جو یہ جندگی کا ایک ایسا دور ہے جہاں پہ مجھے ایسے لگتا کہ کھیل سے الگ میں کچھ سیکھوں گی کھیل میں بہت سممان ہے دیکھیں آپ کو جو دیش نے دیشواسیوں نے جو مان سممان دیا پدک نہ ملا ہو پدک سے زیادہ پیار لاد دولار آپ کو لوگوں نے دیا راجنیتی کو لے کے دیکھیں عام آدمی کی کوئی جو بھاونہ ہے وہ زیادہ سکاراتمک نہیں ہوتی راجنیتی کو لے کر ایک نکاراتمک پٹ آتا ہے تو جب آپ راجنیتی میں آئی ہیں آپ کو ڈر نہیں لگ رہا یہ اپنے آپ میں ایک جوا کہ بھائی لوگ کہیں کہ بھائی وینیش بھی ویسی ہی لکھڑی یہی تو دارنا بدلنے کی ایک لڑائی ہے نا سر یہی تو بدلنے کے لیے آ رہے ہیں اماندار لوگ نہیں ہیں امانداری سے سچائی سے کام کرو گے تو بہت سارے پولٹیشن بھی ایسے ہیں جو جن کو لوگ یاد کرتے آج بھی ان کے اچھے کاموں کو یاد کرتے ہیں اور ابھی ان کو دینے کا ٹائم ہے ہم نے بہت کچھ لیا ہے ان سے ان کی دعائیں لی ہیں ان کا سرواد لیا ہے ہمیں ایسے ان سے مانگا ہے ہم نے ابھی دینے کا ٹائم ہے تو کس تو دینا پڑے گا کس تو دینا پڑے گا رن ہے کرز ہے اور یہ اترے گا نہیں لیکن تھوڑا بہت تو ہم ایسا ہے کہ ہم ان کو بولے کہ دیکھو ہم نے تھوڑا سا تو کیا ہمارے کیونکہ نورمل انسان نہیں کر سکتا ہے آپ کو پتا ہے پاور میں جب نہیں ہو گئے آپ کہیں پہ نہیں بیٹھے ہو تو آپ بھی ایک ہم نیچے بھی اتر سکتے ہیں آپ کے کارکرم کو بیچ میں لوگوں ہیں چلتے چلتے پاک کر سکتے ہیں ہاں تو آپ کچھ کہہ رہی تھی ہاں نہیں تو وہی دینے کا ٹائم ہے اور بہت بڑی جیمہداری ہے یہ آپ آتے رہو میں تو پھر بھی ریپٹ سکوں آپ نہ ریپٹ ہو بس سر مطلب بہت بڑی جیمہداری ہے آج ایک کی دن میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی جیمہداری ہے یہ بھی ایک سنگ رہا ہے زندگی کا اس کو بھی دیکھیں گے اس کو بھی سکھیں گے اپنے لوگ ناراض نہیں ہو اپنے لوگ نراض نہیں ہو وہ ایک بہت بڑی میرے لئے ایک چیلنج رہے گا اور کوئی میرے لئے ایسی وہ نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتی ہوں اس نہیں کری ہے ابھی اپنے لوگوں کے بیچ میں آئی ہوں کیا پتہ میں اگر یہ ریسلنگ کری ہوتی تو اتنے لوگوں سے نہیں ملتی الگ الگ طریقے کے بچہ تو ایجے انسان بھی میں گروہ کروں گی اور تیس سال کی امبر میں جو میں نے شکھا ہے وہ اتنا سکھ لیا ہے جو دو سال کے سنگ رس میں شکھا ہے کہ میں نے ساٹھ ستر سال کی ہو جاتی تب بھی نہیں شکھ پا